نرملا سیتا رمان نے ساتوی بار بجٹ پیش کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی بڑے سکیمز کئی بڑے اناؤنسمنٹس ہوئے اس بجٹ میں اور نرملا سیتا رمان نے یہ ساف ساف کہا جوب کریشن میں سب سے زیادہ امپسز ہے اس بار جوب کریشن کس طریقے سے ہوگی کن لوگ کون ایسی کمپنیز ہوگی جو اس میں انوالل ہوگی پیروس خمباتا جی ہمارے ساتھ رسنا گروپ کے ہیں یہاں پہ سامل زی بزنس میں سر آپ کو سب سے پہلے کرتا ہوں میں سواگت اور سب سے پہلا سوال جوب کریشن پہ اتنا فوکس گورنمنٹ کا کیوں اور اگر ہے تو کس طریقے سے آگے یہ بڑھے گا انٹرنشپ سے لے کے جوب کریشن دونوں چیزوں پہ سرکار نے کافی فوکس دکھایا کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ صحیح چیز کی ہے پس کوئی بھی آج اندسٹری کا بینیفٹ ہو کھا لی اور تھوڑے چار چون بینے سے اندسٹری اس کا فائدہ ہو تو کوئی بجٹ نہیں رہے گا تو بجٹ نے یہ درشاہ ہے کہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انڈسٹریلیزیشن اور اکانومک ڈیولپنٹ کا بینیفٹ ایوری سیکشن آف سسائیٹی کو ملے بھی یوٹ ہو وومن ہو سرٹن سیکشن آف سسائیٹی جو ایفرمیٹیو ایکشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں اور اس میں پورا فوکس اس لیے جواب پہ رکھا ہوگا ہے جو ایک نیڈ بھی ہے وہ ایک نیڈ بھی ہے وہ ایک نیڈ بھی 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 ایسٹری کویا گیا ہے پہ خالی جاوب امپورٹن نہیں ہے سکل جاوب جادہ امپورٹن ہے آج ہم سی آئے میں کبھی بھی ہمارے انٹرل سروے کرتے ہیں ابھی کیا تھا سبسٹے بڑا ریکوائیمنٹ لوگ بیدیسٹری نہیں بتایا ہے فائنائنس ہے کہ لوگر ٹیکس نہیں بتایا ہے میں ابھی بجٹ کی بات نہیں کروں مہینے پہلے انٹرل سرس نے بتایا ہے کہ ان کو کو سکل لیور نہیں مل رہا ہے وہ ہمارا 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 بڑا پرولم ہے گورنمنٹ نہیں بولا ہمارا اور سکل لیور اس لئے نیڈ بل رہا ہے کہ جو اب ادوکیشن سسٹم ہے وہ جو آدمی کو میرے کو جو ریکوائیمنٹ ہے آج ایک میں مست فوڈ سائنٹس لیتا ہوں وہ بھی ہوتی نہیں کر سکتا ہے تو جو نیڈ ہے سکلنگ کی اور یہ بجٹ میں آپ نے کدر دیکھا ہوگا سب سے بڑا نمبر ٹو جو میری صاحب سے اس سے زیادہ میرے کو اچھا لگ رہا ہے یہ جو سی اے سر کا پیسہ ہے وہ میرے کو سی اے سر کرنا ہے سو میرا پروفیٹ دس کرونے تو میرے کو بیس لاک کسی کو دینا ہے تو میں کسی کو چیک لکھے دے دوں تو کارے نہ کرے کیا کروں اب کچھ جی گروں گا بیس لاک لے کے میں دس یوت کو کالوجوں میں سے لے لوں گا کھول پروسسنگ کے میرے میں امپلائے کر دوں گا دس میں سے پانچ آدمی سے نکلیں گے جس کو میں لے پاؤں گا تو میرے کو تو پانچ اچھے سے مینجر مل گئے فیچر کے میرا سی اے سر کا پیسہ بھی صحیح چلا گیا اور دونٹ فرگید وہ جو باقی کے پانچ ہے جن کو میں نے امپلائی نہیں کیا وہ میرے لیبل پہ ہے کہ میں کھموٹا سے نیچے کام چکا ہوں ان کو کوئی بھی لے لے گا تو ان کا جوب پکتا ہے اور کہیں کہیں کہ سکل ر adulthood بھی بھائی بڑھے اس لیے جوب پکتا ہے کہ این ڈیاج що پکتا ہے tops高 مجال جو Lyon prikl��� ہری بس ایک سکتا ہے براق تو خوشش اسسیٹ کرنے پر کو دیں گے بھئی آپ سکل دیولپمنٹ انسٹویٹ بناو آپ کے اندرسٹریڈ اس لوگ وہاں سکھائیں گے آپ ہی اس کو ایگزوب کرو ہم کو ایک ریپاون دے دینا ہمارے اسوششن کس کام کے لیے ملکے ہم سکل دیں گے جو جرور ہے وہ ہے جو ہم کو جو چاہیے وہ کرنے کی جب اور ہم لوگوں کو ایگزوب بھی کردیں گے اس میں سے تو میرے حساب سے پورا سکل دیولپمنٹ کو پریویٹائز کرنا ایڈوکیشن کرکلوم میں بھی اندرسٹری کا رول ہے کیا پڑھانا ہے بچوں سے 10-12 کے بعد ہم سے پوچھیں کیا پڑھانا ہے اور یہ حساب سے ایڈوکیشن اور سکلیگ کی جرور ہے پر ای تک پورا فوکس اسی پہ نہیں لینا چاہیے جو باقی بھی بھی گورنمنٹ کا فوکس بجت میں رہا ہے وہ ہمارے سیکٹر کی بات پر شرم فارمی اس کے انپٹ کو کافی کم کر دیا ہے اس کے ٹیکس پر شرم فارمی ہو سکتا ہے اور سیٹس پہ انڈیا کو بینیفیٹ دینے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سکیم بنائی کہ انڈیا ہم لوگ پوری آل سیٹ بنائے میں کہتا ہوں پروسیس اور کو بھی اس میں ہی گوز جانے سے آج خالی ہم کو امپورٹ کر کے ہمارے ایڈیبل آل کی کمییاں کافی نامنید ہوگا وہ آل لاتی ہے میکسیم اس کو ریفائن کر کے پیک کرتی ہے آل بناتی تو کوئی نہیں آج انڈیا کمییاں پلانٹیشن میں کیوں نہیں جا سکے ہم گورنمنٹ کے ساتھ فارمر کے ساتھ فارمر پوڈیسر کوپرٹی کے ساتھ پلانٹیشن بنائیں بھئیہ ہم کیوں کوئی ملیشیا کہیں سے امپورٹ کچھ کریں گے ہمارے خود کے پلانٹیشن ہوں گے ہم خود کوئل بنائیں گے خود پروسیس کریں گے خود پیک کریں گے تو یہ جو گورنمنٹ کے ایک پورا جو ہے وہ اچھا ایڈیا ہے پیکنگ ہاؤسز ایکسپورٹ پھوڈ پروسیسنگ پیکنگ یہ سب بڑے پوزیٹیو آناؤنسمنٹ ہے جس کے کاران میرے حساب سے یہ رول میں جاپ کریئے ہوں گے سیم مس امی کیلئے کپیٹل گیرنٹی سکیم کیا ہے کبھی تم کو پوزیٹیو دینی کی جاریو نہیں گورنمنٹ کو پوزیٹیو دینی اور شکر بھی میرے کو بک ٹکٹ آئیٹم نہیں دیکھی ہے جو بک ٹکٹ سے بڑا انویسمنٹ لگے اور جو ایک میں ادارت دوں گا بک ٹکٹ کا جو میں ایکسپیک کرنا تھا کہ ایڈیا ایڈیا سکیم آپ نے دے دی آپ نے خالی پی ایف دے دیا سو روپیے سیلری ہے اس پر دو تکا تین تکا پی اف گورنمنٹ دے دی وہ بھی ایک لیمیٹ پہ پندر آئیزار سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ مس امی کی ہاتھ میں پیسا دو مس امی are the biggest employment generator آپ انڈسٹی لگا اس کو بڑی کمی سے لنکے دو بڑی بڑی کمی ہیں انڈیا ماری آپ کو انڈیا میں آنا ہے تو آپ کو مس امی سے ساورس کرنا پڑے گی تو یہ میں نام نہیں چاہوں گا you are ecom fellow you مارکٹ پیس تو انڈیا میں آنا چاہتے ہو کمپلسر انڈیا سے بیسٹا کا مال مس امی سے امی ورڈ مال مس امی کو پیسے دو چلو لگا unit لگا انسینتیو دو بینکو پیسا دے یہ جو پورا مینیفیکچر مینیفیکچرنگ مینیفیکچرنگ کو ایک بیرے ساپ سے جیسے کی میرا دوسرا سوال آپ کو مس امی کو لے کر ہی تھا کس طریقے سے آج کے بجٹ کو مس امی سیکٹر کے لئے دیکھتے ہیں آج کے بجٹ کے انانسمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے مس امی سیکٹر کے لئے فائدہ مند ہے آپ کا ٹیک ہے مس امی کو لے کے اور اس بجٹ کو لے سب سے بڑا فائدہ تو بجٹ کے پہلے ہی کر دیا مس امی کے جو میری جتی میٹنگوں میں جاتا تھا تین چار مین بدھے ہوتے تھے نمبر ون بدھا ہوتا ہے ان کا ہمارے پیسے نہیں آتے پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سے پبھی گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ مس امی کو ٹائم پر رہات گورنمنٹ نے کر کے دیا یہ بجٹ میں انہوں نے بولایا کہ آپ کو دینی کی جید نہیں ہے گورنمنٹ نے گارنٹ دے گا وہاں سے پیسہ ملے گا بہت اچھا مو ابھی میں نے پیسے پیسے ملے گا بہت اچھا مو باقی لیبر کوڈ آگئے میں اب امپلیمنٹ نہیں ہوئے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ سب لیبر کی جنجٹ لیبر کے ریگولیشن اتنے سب فرم برنے یہ فرم وہ ریٹرن وہ انسپیکٹر وہ انسپیکٹر لیبر کوڈ میں یہ سب کا سمپلیفیکیشن تو لیبر کوڈ بھی آگیا وہ بھی مس امی کا فائدہ ہے تو میرے حساب سے یہ سب تو فائدہ ہے دیفنیٹ لی اور باقی سٹیٹ گورنمنٹ لیول ریفورم ہو رہے ہے ابھی گورنمنٹ نے بلائے لین ریکارڈ کو دیڈیٹائز کریں گے لین کنورجن کو کیا بولتے انسیٹی بائز کریں گے یہ سب مس امی کے فائدہ کی چیز ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ گورنمنٹ wants to put money in social development growth جو میں کہتا ہوں responsible growth یہ right method ہے آج اندسٹری کوئی پیسہ لگانا ہے سیلیکون ویلیا نہیں بنانی ہے ہم کو فود ویلیا بنانی ہم ہم کو فود ویلی کیونکہ اندیا is 50 60 پرسن رویل economy ہم کو اس کو ڈیول پر گورنمنٹ کا right focus ہے اور industry میں اس کو جو 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 گورنمنٹ گورنمنٹ کا focus ہم کو جو 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 گورنمنٹ کسیل گورنمنٹ تارگیٹیو ابھی اس کے دو اپیلو ہے پوزیٹیو لی لی اچھا ہے 6 سکیل 9 پیپل سکیل ہم اسی کے ساتھ ساتھ جس تاریخے کا بجٹ آج رہا ہے بلکل سی 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 سر ایس بار کے لیے نہیں بلکی آگے آنے والے کئی سالوں کے لیے یہ ایک نیو رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم سب سے آگے ہوں گے ایکنومی کے سطر پہ سکل کے سطر پہ بھی یہ تھے پیوش خمباتا رسنا گروپ سے اور زی بزنس سے بات کرنے کے